اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین قرآن کی باتیں سریز کے حوالے سے آج کی اس مجلس میں ہماک کے سامنے خانِ کعبہ کی فضیلت اور اس کا مقام و مرتبہ ذکر کریں گے کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 میں اسی کا تذکرہ کیا ہے اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس لالذی ببکت مبارکا وهدا للعالمین فيه آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخله كان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع ایلیه سبیلا ومن کفر فإن اللہ غني عن العالمین یہ دونو آیتے اللہ رب العالمین نے جہا ان دونو آیتوں مخانِ کعبہ کا مسجدِ حرام کا مقام و مرتبہ اور اس کی فضیلت بیان کی ہے وہی یہودیوں کے ایک اعتراض کا جواب بھی دیا ہے یہودیے کہتے تھے کہ دنیا کا سب سے پہلا گھر تو بیت المقدس ہے پھر مسلمانوں نے بیت المقدس کے بجائے خانِ کعبہ کو اپنا قبلہ کیوں بنا لیا اللہ نے جواب دیا ان کے اس اعتراض کا فرمایا فرمایا دنیا کے اندر سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے جسے خانِ کعبہ کہا جاتا ہے جسے مسجدِ حرام کہا جاتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اس آیت کی مزید تشریح اپنی حدیث کے ذریعے کی سوال ہوا ایو مسجد اضع فی الارض اولا دنیا میں سب سے پہلی مسجد کونسی بنائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدِ حرام پھر سوال ہوا کہ دوسری مسجد کونسی ہے آپ نے فرمایا مسجدِ اقصہ سوال ہوا کم بینہما ان دونوں کی تعمیر میں کتنا فاصلہ ہے ان دونوں کے بنائے جانے کے درمیان کتنے سالوں کا فرق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس سالوں کا فرق ہے پتہ یہ چلا دنیا کے اندر سب سے پہلا گھر مسجدِ حرام ہے خانِ کعبہ ہے اور دوسرا گھر مسجدِ اقصہ ہے اور ان دونوں کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہے تو اللہ نے اس آیت میں آیت نمبر 96 میں سب سے پہلے تو یہ کہا کہ دنیا کا سب سے پہلا گھر خانِ کعبہ ہے جو لوگوں کے لئے بنایا گیا اس کے بعد کہا یہ گھر اپنے آپ میں کتنی برکتوں والا ہے اللہ نے اس کے لئے مبارکہ کا لفظ ہی استعمال کیا کہ یہ گھر برکتوں والا ہے یہ مسجد برکتوں والی ہے یہ زمین برکتوں والی ہے جو وہاں پہنچ جائے برکتیں اس پر نچھاور ہوتی ہیں جو وہاں پہنچ جائے اللہ کی طرف سے برکتوں کا اس کے اوپر نزول ہوتا ہے جو وہاں پہنچ جائے وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے کہ وہ برکتوں میں اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور اللہ نے کہا یہ پوری دنیا کے لوگوں کے لئے پوری کائنات کے لوگوں کے لئے ہدایت کا مرکز ہے ذریعہ ہے اور سبب ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی پیدا ہوئے آپ وہی پلے بڑے آپ کو نبوت و رسالت کے مقام پر وہی فائز کیا گیا اور آپ نے اپنے مشن دعوت و تبلیغ کا آغاز وہی سے کیا تیرہ سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر رہ کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور وہی سے اسلام کی روشنی دنیا کے اندر پھیلنا شروع ہوئی اور دنیا والوں کو ہدایت ملنا شروع ہوئی آگے اللہ نے اس گھر کی اور فضیلت بیان کی فرمایا فیہی آیاتم بینات اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں اس مسجد حرام میں قدم قدم پر آپ کو اللہ کی نشانیاں ملیں گی خانے کعبہ اپنے آپ میں اللہ کی نشانی حتیم کا علاقہ اپنے آپ میں اللہ کی نشانی رکن یمانی اپنے آپ میں اللہ کی نشانی حجر اسود اپنے آپ میں اللہ کی نشانی مقام ابراہیم اپنے آپ میں اللہ کی نشانی زمزم کا کونہ زمزم کا پانی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کتنی نشانیاں آپ کو مسجد حرام میں خانے کعبہ کے اندر دیکھنے کو مل جائیں گی اللہ نے کہا فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم اس میں بہت ساری واضح نشانیاں ہیں اور اسی میں مقام ابراہیم ہے وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خان کعبہ کی تعمیر کی اور آج بھی وہ چیز وہ پتھر آج بھی موجود ہے اسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے جس کی فضیلت اللہ نے بیان کی وَاتَّخِدُ مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّ تواف کے ساتھ چکر لگالو تو ساتھ چکر لگانے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آؤ اس کے پیچھے آؤ اور دو رکعت نماز ادا کرو یہ ہے مقام ابراہیم آگے اللہ نے مزید اس مزید کی فضیلت بیان کی وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا جو اس میں داخل ہو جائے اسے امان مل جائے گا وہ امن و امان میں ہے اس کے درختوں کو پودوں کو پتوں کو جھاڑیوں کو نہیں کٹا جائے گا کسی کو تکلیف نہیں دی جائے گی کسی کو مارا نہیں جائے گا کسی کو ستایا نہیں جائے گا یہ ہے اس زمین کی اس مقام کی اور اس جگہ کی اس مسجد کی فضیلت اور اس کا مقام و مرتبہ آگے اللہ نے کہا یہی دنیا کی وہ مسجد ہے یہی دنیا کا وہ مقام ہے یہی وہ جگہ ہے کہ لوگوں کو اللہ رب العالمین کی خاطر حج کے لیے اگر کہیں جانا ہے تو انہیں مکہ میں پہنچنا ہوگا وہاں پہنچیں وہ حج کے ارکان واجبات مستحبات ادا کریں دنیا کے اندر کسی بھی مقام پر کسی بھی مسجد پر حج کے کام انجام نہیں دیا جا سکتے اس کے لیے صرف اور صرف خانہ کعبہ کو اختصاص حاصل ہے اور خانہ کعبہ کو اللہ نے مقام و مرتبہ دیا جو بندہ حج نہ کرے استطاعت کے باوجود مال کے باوجود طاقت کے باوجود اللہ نے فرمایا ایسا بندہ گویا کہ کفر کر رہا ہے کیونکہ وہ اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن کو توڑ رہا ہے اور جو بندہ کفر کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُنَا لِلْعَالَمِينَ تو اللہ رب العالمين دنیا جہان کے لوگوں کے عمل سے اور ان کی اچھائیوں سے ان کے کرتود سے ان کے عامال سے اللہ رب العالمین بے نیازے اسے ضرورت نہیں ہے یہ ہے وہ جگہ یہ ہے وہ مقام یہ ہے وہ مسجد جہاں اللہ رب العالمین نے برکتوں کا نزول کیا ہے اور اس سے بڑی برکت کیا ہوگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام میں آپ ایک وقت کی نماز پڑھیں ایک لاکھ نمازوں کا ثواب آپ کو ملے گا یہ ہے مسجد حرام کی فضیلت ہم اور آپ کو جب بھی اللہ موقع دے ہم وہاں جائیں تو زیادہ سے زیادہ اس گھر کی برکتیں اس مقام کی برکتیں وہاں کی رحمتیں اپنے آپ میں اپنی زندگی میں ہم سمیٹنی کی کوشش کریں کیونکہ جو بندہ وہاں پہنچ کر برکتیں نہ سمیٹ پائے اس سے زیادہ بدنصیب کوئی اور نہیں ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو اپنی گھر کی زیارت کرائے اور ہم سبھی کو وہاں کی برکتوں اور رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق ادا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی وصل اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن